تو حضرت دانے گرامی مولا کا کلام بے انتہا نایاب ہے اب میں یہاں پہ ایک عیسائی بہت بڑا رائٹر جس کا دو برس پہلے انتقال ہوا ہے لبنان کے بہت بڑا ایک رائٹر تھے نام جورج جورڈک یہ عربی میں جورج جرداک کہا جاتا ہے جرداک یہ بہت بڑا ایک رائٹر تھے مصنف تھے اور بہت بڑے عدیب تھے عربی کے عرب تھے لیکن عیسائی پیدائشی عیسائی تھے خود ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کیسے امیر المؤمنین پہ لکھنا شروع کیا کہا کہ میرا ایک دوست صاحب بہت گہری دوستی تھی وہ شیعہ تھا ایک دن آیا اور مجھ سے کہنے لگا ایک بہت بڑی کانفرنس سی وہاں پہ میرا خطاب تھا کہا کہ یہ نہج البلاغہ ہے اس کو ضرور پڑھئے گا تو کہا کہ میں عیسائی تھا میں مسلمانوں کتابیں نہیں پڑھا کرتا تھا میں نے فوراں سوال کیا نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے کہا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن بی طالب علیہ السلام کا کلام ہے کہا امیر المؤمنین کا کلام ہے کہا اچھا کتنے برس پرانا ہوگا کہا اس کے ذہن میں فوراں آیا کہ مولا بہت پہلے گزرے ہیں تو کہا کتنے برس پرانا ہوگا کہا ایک ہزار سال پہلے جمع کیا گیا ہے اور مولا نے جب خطبے کہے تھے تو چودہ سو سال پہلے یہ خطبے کہیں ہیں کہا میں نے صرف اس دوست کی محبت میں کتاب کو لے لیا لیکن سوچنے لگا کہ چودہ سو سال پہلے کہے ہوئے خطبے ہمارے زمانے کے کس کام کے ہیں ایک ہزار سال پہلے ایک کوئی ماذا اللہ دکیہ نوسی کتاب لکھی گئی ہے وہ آج کے کس دور میں کس کے کام آ سکتی ہے کہا یہ سوچ کے میں نے کتاب اٹھائی اور میں نے جا کے گھر میں رکھ دی کچھ دنوں بعد میں کچھ پڑھ رہا تھا اچانک کتاب میرے سامنے سے گزری میں نے کتاب کو کھولا نہجو بلاغہ کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا ایک خطبے سے نظر گزری اس کے اندر کچھ ایسے خطبات تھے کچھ ایسے کلام تھے جو سائنس میں آج تک ثابت ہی نہیں ہوئے تھے بس وہ ایک خطبہ پڑھا اور میں نے خطبہ پڑھنے کے بعد رکھ دیا کہا تو ابھی تو سائنس نے ثابت نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال بات کی بات کر رہا ہو کہ پھر میرا دل اٹھ گیا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد سے نہجو بلاغہ کبھی مطالعہ نہیں کروں گا کبھی نہیں پڑھوں گا نہجو بلاغہ بند کر کے رکھ دی کہ میں ایک سائنس کا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سائنس دان نے خطاب کرتے کرتے کہا کہ ابھی تازہ دریافت یہ ہے کہ سائنس نے تمام مخلوقات سے مطالق سمندروں کی گہرائیوں سے مطالق دوسری مخلوقات سے مطالق یہ باقیدہ ایک پوری بحث شروع کی جب یہ سنا تو اچانک میرے ذہن میں نہجو البلاغہ کا علی ابن ابی طالب کا وہ خطبہ آیا جس میں مولا نے یہ کہا تھا کہ اچانک میرا دل پریشان ہونے لگا کہ چودہ سو برس پہلے واقعین کوئی علی ابن ابی طالب وہ کلام کہا گیا جو سائنس آج دریافت کر رہی کہا میں نے فوراں پڑھنا شروع کیا کہا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں پہلی مرتبہ تیس پینتیس برس کی عمر میں پڑھا تھا نوے برس سے زیادہ کہ وہ تھے دو سال پہلے جب انتقال ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اول سے آخر تک دو سو مرتبہ نہجو البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں کہ دو سو مرتبہ نہجو البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں اور جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا کلام میرے سامنے منکشف ہوتا ہے جسے پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ متقین کے امام کا نام علم لدلنی رکھنے والے کا نام علی ابن عبی طالب تھا چودہ سو برس پہلے کوئی اس طرح کا کلام کہے عزیزانہ گرامی کے جس کے کلام کے اندر وہ گہرائی ہو وہ مطالعہ ہو وہ لطف ہو اور وہ علم ہو کہ جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے عزیزانہ گرامی اب اس نے لکھنا شروع کیا اور اس نے مولا پہ بے انتہا کتابیں لکھی ہیں اور ایک کتاب کا نام ہے اس سوط العدالت الانسانیہ انگریزی میں اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں The Voice of Human Justice انسانی عدالت کی ندہ یا آواز اس نے کتاب کا نام رکھا ہے ادالت انسانی کی آواز کتاب کا نام ہے عدالت انسانی کی آواز وہ کہتا ہے پوری انسانیت کی عدالت کی آواز کا نام علی ہے کہا اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ انسانیت کی عدالت کا نام کیا ہے تو کہا سمجھ لو علی بن بیچالب نام ہے کہا امیر المومنین کہا دنیا کے اندر ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے کہ جنہیں شدت ظلم کی وجہ